سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کے سابزاد زین حسین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی نے کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف ٹربیونل سے رجوع کر لیا جبکہ سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کی آرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سمات کل ہوگی اپیلر ٹربیونل نے اینے 143 نیشنل پارٹی کے امیدوار یاسر علطاف رانہ کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا پہلا فیصلہ بھی سنا دیا باولپور اپیلر ٹربیونل میں پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا میسیس رزوانہ شوکت کی اپیلوں پر سمات سوموار کو ہوگی اسامہ خالد اور عامر نواز چانڈیا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیا گئے ہیں اسی طرح سابق صوبائی وزیر سمی اللہ کی اپیل پر پیشی کا فیصلہ بھی بعد میں کیا جائے گا نکول کے لیے بھی ہمیں کچھ ہرڈل پیش آئیں لیکن ہم نے ریٹ پیٹیشن فائل کی بیفور انیبل ہائی کورٹ تو پھر ہمیں رات شام تک نکول مصول ہو گئی ہیں اور مصول ہونے کے بعد پھر اسوے ذابطہ جو نکلے تھی ہم نے اس کی اپیلیں تیار کی اور آج ہم نے الحمدللہ تینوں کنڈریٹس کی اپیلیں فائل کر دی ہیں عام انتقابات کے تیسرے مرلے میں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف ملتان اور بہاولپور کے اپیلیں ٹربیونل میں مجموعی طور پر ایک سو ستر سے زائد اپیلیں دائر ہو چکی ہیں جن میں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویجن سمیت پاک پتن اور سائیوال، زلہ کے امیدواروں کی اپیلیں شامل ہیں